یہ ساری خودے کے ہیں اپنے آیت میں جائے ہیں کہ بائبل صرف کتابوں میں نہیں ہے بلکہ وہ ہماری زندگی میں کائنات کے ہر ایک منظر میں ہے کہ بائبل ایک زندگی کی ایک محبت کی داستار ہے جسے خدا نے پوری دنیا کو جو ہے وہ ایسا موطر کر دیا ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی دیکھیں خدا اس کی جھلک جو ہے وہ نظر آتی ہے تو اس دور پر ہم نے جنی کے منظر کو جو ہے وہ عویزہ کیا ہے آج کی سبسولت دار کے توبن میں کہ ہم سب جو ہے وہ خدا کی اس شان کا اس کی اس ایمانی سچائی کا شکریہ دار ہے کہ کس قدر خدا نے مہربانی کی ہے وہ قوم جو موت کے سائے میں بستے تھے انہوں نے بڑا نور دیکھا بڑی روشنی دیکھا اور حقیقی طور پر یہ شاید عبیقہ صحیفہ بنی اسرائی قوم کی وہ حالت زار پیش کرتا ہے کہ جب انہوں نے اٹسا دراز کے بعد غلامی سے نکل کر بابل سے وہ واقعہ جو ہے وہ اپنے من کو آ رہے ہیں اور پھر خدا نے ان کیا دیا ان کے سکھوک کے آنسہ کو اس نے ایسا توڑ دالا کہ ان کی سزار کو اس نے ختم کر دیا کیونکہ اب جو ہے وہ نجاب کے ہندہ ان کے لیے جو ہے نا ان کے لیے ایک بیٹا پیدا ہوا وہ سدارت اس کے قلدے پر ہے وہ ہر طور پر جو ہے وہ ان کو زندگی کی ایسی خوشی دینے کو ہے کہ جسے سلامتی کا زیادہ کہا جاتا ہے جسے عبدی باہ کہا جاتا ہے جسے عجیب مشیر کہا جاتا ہے اور وہ آج اس چرمی میں ہمارے لئے جنم لیتا ہے کہ خدا نے بچریت کا اکتہار کیا جب اکتہار کیا تو وہ اس طور پر اس دنیا میں آیا ہے کہ وہ ہم پر جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ بچے کی صورت میں خدا آیا ہے کوئی انسان جو ہے وہ اس صورت سے خدا کو پرد نہیں سکتا وہ کہتا ہے جس طرح افلاق جو ہے آسمان جو ہے وہ زمین سے اوچھے ہیں اسی طور پر خدا کی سوچے اور خدا کے خیالات جو ہے وہ انسان کی سوچ سے بلتا ہے اسی لئے خدا جو ہے اپنے آت میں وہ قادر مطلق ہے قادر مطلق یعنی کہ اس کے لئے کسی چیز کی کوئی بندش نہیں ہے وہ افتیار رکھتا ہے وہ مٹی سے انسان کو بنا سکتا ہے تو وہ اپنا دم دھونکر اپنے اپنے اس خدا یا اس مسیح کو اس دنیا میں بھی بیٹھ دیتا تو آج ہم نے جو ہے خدا کے اس جلال کو پایا پریشتے جو ہے وہ آ کر یہ خوشخبری یہ نقمہ جو ہے وہ ہم پر وہ دعا کر حبیب سناتے ہیں کہ آن میں بارہ پر خدا کی تمجید ہو تو زمین پر نیک رانے کی آتیوں کے لئے سلام دی کہ چرنی کے پاس وہی شخص جائے گا جس کا ایمان ہوگا جس کا ایمان نہیں وہ خدا کی اس ایمانی سچائی کو جان ہی نہیں سکتا کہ جب ہم مقدس مٹی کی انجیل میں حیردیس بادشاہ کے اس کردار پر گروہ فکر کرتے ہیں تو حیردیس بادشاہ ایسا بادشاہ جو اپنے آت میں اسے اپنی سندلت چھت جانے کا خوف تھا اور اس نے اس گھر سے کیا کیا کہ اس نے بروریت کی ایک ایسی مثال قائم کر دی کہ اس نے دو سال کے اس وقت کے جتنے بچے تھے اسے ان سب کو اس نے قتل کر آ لیا کہ اسے کہا جاتا ہے قتلِ معصومہ یہ اسے جب یہ پتہ لگا مجیوسیوں نے آ کر عبر دی کہ ہمارے لیے وہ بادشاہ جو بیتل ہم میں پیدا ہونا ہے ہم اس کو سجدہ کرنے آئے ہیں تو وہ اسے خوف آ گیا اور اس نے اپنے نجومیوں سے اپنے کارڈوں سے پوچھا کیا وہ بادشاہ حفیقی طور پر پیدا ہونا ہے اس نے کہا کہ دیتل ہم بھی پیدا ہونا ہے اس نے پھر مجیوسیوں کو کیا کہا کہ جب تم اس بادشاہ کو پاؤ تو مجھے بھی خبر دینا تاکہ میں بھی اسے جا کر سجدہ کروں تو کیا وہ چلی تک پہنچا نہیں پہنچا اس لیے نہیں پہنچا کیونکہ اس کا ایمان نہیں تھا ہم سب جو ایک روحانی سفر تیہ کر کے آج اس مقام تک پہنچے ہیں تو ہم خدا کا شوری آتا کریں یہ جس طرح پوری دنیا سے بادشاہ مقدس مطی کے دیر میں لکھا ہے کہ کئی بادشاہ جو ہے وہ خداوں کی اس مسیح کو بچنک میں ستارہ دیکھ کر جو ہے وہ سجدہ کرنے آئے تو کئیوں میں بہت سارے کافلے میں بہت سارے بادشاہ ہو سکتے ہیں لیکن ہم پہنے تین بادشاہ اس طور پر جانتے ہیں ان کے تحفوں سے جو سولہ مرلوبہ لے کر خداوں کی اس مسیح کے پاس آتے ہیں اور پھر اسے آ کر سکا کرتے ہیں وہ اپنے آگ میں اپنے علم میں سچائی کی تلاش میں تھے اس لیے وہ وہ خداوں کی اس مسیح سچائی کے پاس ہوں گے خداوں کی اس مسیح نے کیا تھا را حق اور زندگی مین یعنی کہ را بھی ہے وہ حق یعنی کہ سچائی کی ہوئی ہے زندگی کا راستہ ہو اور انہوں نے اپنے علم سے اس چیز کو پاتے ہوئے کہ جو ملجی جو عورب میں ہم نے بچی کی ستارہ دیکھا ہے وہ حقیقی طور پر باکش ہے وہ ہم سے بڑا ہے ہم سے بڑا ہے بے شک وہ بچی کی صورت میں ہے لیکن ہم سے بڑا ہے اور وہ اسے سجدہ کرنے کے لیے آئے ہم بھی آج خدا کے حضور سجدہ کرتے ہیں کہ خدا نے یہ بڑی مہربانی بھی ہے کہ ہمیں جو ہے ایسا نجات بہندہ بخشا ہے کہ جس نے ہمارے لیے اپنی جان کا نظرانہ دے لیا ہے اور اپنی جان کا نظرانہ دے کر ہمیں تاریخی سے نکال کر جو ہے وہ نور کی طرف لے کر آیا ہے اور نور بھی ایسا کہ جس نے ہمیں خدا کی محبت کے ساتھ تیک کر دیا کہ پہلے جو تقبیل میں جناہ کی وجہ سے خدا کا اور زمین کا یعنی بشریت کا جو فاصلہ آ چکا تھا آج وہ فاصلہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اور خدا جو ہے وہ اس ٹائم اینڈ سپیس میں اس دنیا میں آ کر جو ہے وہ جنم دے لکھا اس کے لئے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں وہ ناممکن کوئی ممکن کرنا جانتا ہم جتنا اس سچائی پر غورف وکر کرے اتنا ہی زیادہ اپنے آپ میں سرور آنا شروع ہو جاتا ہے کہ خدا کی یہ محبت کس قدر ایسی لا بیان ہے کہ جو لفظوں کی ہم لفظوں اس کے لئے استعمال بھی کرے تو کم پڑ جائے گے لیکن جتنا اس پر غور کرے گے اتنا سکون ضرور آتا ہے کہ خدا نے ہمیں جو ہے وہ چنا ہے ہمیں چنا ہے کہ ہم اس کے بیٹے پر ایمان لائیں اور ایمان لائیں تو پائیں کیا زندگی پائیں اور قصرت سے پائیں آج اس خوشی کو اور زندگی کو منانے کے لئے ہم سب یہاں پر جمع ہونے ہیں تو خدا آپ کو شکریہ آدھا کریں اور اسے خدا سے مدد چاہیں کہ وہ سالہ سال ہمیں یہ خوشی ہے نصیب کریں اور ہم اسی طرح جو چو پروش کے ساتھ منانے کے لئے خدا ہم کے نام کو پیشتر جلال دیتے لیں نصیب بارے خدا ہم کے حصیلہ سے